آج کی وڈیو میں ہم سوپٹور تیار کریں گے لبرٹ کے جو بریڈنگ سیزن ہے اس کے لئے آپ کو بتائیں کہ بریڈنگ سیزن قریب آ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے جن کا شیڈ میں کنٹرول لائی ہے جنہوں نے اسی طرح بدای ہوئے انہوں نے تقریبا بوکس لگانے شروع کر دی ہیں تو جن لوگوں نے ابھی جن کا تو بوکس لگانے شروع کر دی ہیں لیکن جن کے شیڈ میں اسی نہیں لگا ہوا وہ ابھی بوکس نہ لگا ہے کیونکہ جو ابھی موسم ہے وہ سٹیبل نہیں ہے وہ ایک دم سے گرمی ہو جاتی ہے ایک دم سے سرکی ہو جاتی ہے اس طرح اس کیا ہوگا کہ اگر برڈ جو ہم اندر دے دی رہیں گے تو دیڈنگ سیل ہو جائیں گے یا وہ انفرڈائل ہو گئے تو آج کی وڈیو ہے بیسیکلی وہ سوپٹور کے اوپر ہے جو ہم نے لبرٹ کے بریڈنگ سیزن میں استعمال کرنا ہے تو اس وڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیر سمتا ہوں گا کہ کون کون سی چیزیں سوپٹور میں استعمال ہوگی کیونکہ سوپٹور ایک بہت ہی چیز ہے جو بہت ضلوری ہو گیا چکس کی سروائیور کے لیے ان کی گروتھ اور ہیلتھ کے لیے تو آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں اور سوپٹور پیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں جی کہ ہم نے کون کون سی چیزیں سوپٹور میں استعمال کر لیا ہے یہ دکھائیں جی یہ سب سے پہلے ہم یہ دکھایا ہے میتھی ہے یہ میتھی استعمال کریں گے پھر اس کے بعد یہ پالک ہے پالک تھوڑک میں رکھتی ہوئی ہے دکھائیں کہ وہ واش کی تھی اچھی طرح سے تو یہ پالک ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ آپ کو دینا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا ہنڈے استعمال کریں گے ہم گاجر ہے مٹر ہے اس کے لیے اس میں کچھ دو تھی چیزیں ہیں ان کی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ شرجم ہو گئے شملہ مرچ ہو گئی گیا قدو ہو گیا گیا تو اس لیے استعمال کریں گے کہ ابھی تھوڑی سی گرلیاں بھی ہے ابھی کمنٹ جہاں کو سردی نہیں آئی تو اس وجہ سے گیا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سردی جب آجے گئی اور بچے جب آجے گئے تو آپ نے گیا استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ تھنڈا ہوتا اس کی پسید تھنڈی ہوتی ہے اور ویسے ہی سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے گیا پھر استعمال نہیں کریں گے اس کے علاوہ شرجم آپ نے استعمال لازمی کرنا اس میں اسے بھی جو کیلشم کی بہت اچھی جو ہے وہ سوس ہوتا ہے اس کے بعد جو میتھی ہے میتھی میں وائٹیمن ای ہوتا ہے جو کو سورٹی لکی کے لیے بہت ضروری ہے بہت اچھی جیز ہے پالک میں آئرن ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے یہ سب چیزیں بھی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں جو بچوں کو اچھی گروہ کے لیے تو شروع کرتے ہیں جی وڑیو ہم سوفٹ فورڈ بنانے شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے ہم میتھی کو کٹیں گے یہ اچھی بھی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں سورٹ فورڈ کے لیے یہ آپ نے اچھی طرح واش کر کے اور پھر ان کو استعمال کرنا ہے پانچ سے دس مینہ کے لیے آپ نے ساری سبزیوں کو پانی میں دکھونا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سواش کر کے پھر استعمال کرنا ہے کیونکہ جب اگر آپ نے تکیلی سبزیاں استعمال کرنے لیے بڑز ہیں وہ کھائیں گے دنی شوق سے اور دوسرے میں آپ نے سورٹ فورڈ بھی جلدی وہ سمینا نہیں شروع ہو جائے گا تو آپ نے خوشک کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے میتھی اتنی کافی ہے میرے جو سوکھوڑا وہ تقریباً جو ہے وہ بڑھر سوکھوڑا ہے وہ ہاپ کے جی تقریباً لگتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا تو اس نے جو اتنی کافی ہے میتھی کی تو یہیں کٹ کے پھر میں آپ کو اپنی چیز دکھاتا ہوں یہ جی میتھی کٹ لی ہے میں نے یہ دیکھیں میتھی کو ایسے بریگ بری کٹنے آپ نے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دھیان لکھنا ہے جو ساری سبزیاں جو اچھی طرح خوشک ہونی چاہیئے تو اس کے بعد اب ہم میتھی کٹ کے تو اس کے بعد ہوں نے کٹ لیں پالک کٹ لیں تو پالک جو ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کتنی کو استعمال کرنی ہے تقریباً آدھا دنوں جو ہے وہ سوکھوڑ میں تو اس سے ساتھ سے آپ نے جو اپنا سوکھوڑ سے آ کر رہنا جو طرح کا لکتا ہے اس سے ساتھ سے آپ نے سبزیاں کٹ لیں تو یہ پالک جو ہے وہ تقریباً اس سے تھوڑی سی اور ہوں گا یہ والی بھی کر دیں گے یہ تقریباً یہ تقریباً کچھ پالک کافی ہے کیونکہ باقی چیز ان کے استعمال ہو گئے ہیں یہ جو کچھ پالک جو ہے وہ کافی ہے آدھا کلو سوٹھوٹ بنانے کے لئے تو اب اس کو بھی میں جو ہے وہ کٹ کے تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پالک کٹ لی ہے یہ دیکھیں یہ پالک تھوڑی سی مجھے گلی گلی لگ رہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو تھوڑی سے پہلے ہمیں ڈرائے کریں گے کیونکہ آپ نے جو بھی چیز سبزی بغیرہ اسمال کرنی ہے وہ آپ کو مکمل ڈرائے کرنے پھر اسمال کرنی ہے اس کیونکہ یہ برڈ نہیں کھائیں گے تو ابھی یہ پالک پھر ہمیں اس کے اوپر کپڑے کے اوپر کھلا دیں گے تو یہ دکھائیں جی WHAT تو یہ پالک اور متھی ہے جو پہلے آپ کو دکھائی choisین ہے یہ دیکھیں ہیں یہ پلنا کٹ ہے وہ مکمل خشکا ہے تو اس کو اتنی در کاٹھتے ہیں اتنی در میں ہماری پالک بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے باقی چیزیں دیتے ہیں یہ پدینہ ہے جی پدینہ اتنا کافی ہے پدینہ آپ نے برڈز کو لازمی اپنے سوٹ فود میں استعمال کروانا ہے پدینہ جو ہے وہ دائجیشن کو ہے وہ بہت بہترین رکھتا ہے کیونکہ بریوڈنگ سیز میں جو چکز ہوتے ہیں پدینہ کی بڑی وجہ جو ہے وہ دائجیشن کا نہ ہونا ہے کیونکہ جو پڑا کے وہ حضم نہیں ہوتی تو اس لئے آپ پدینہ جو ہے وہ لازمی استعمال کروایا کریں دائجیشن کو بہت بہترین رکھتا ہے پڑا کے حضم کرنے میں یہ بڑی مدد کرتا ہے جس سے جو ہے وہ چکز کی جو ہے وہ تیلٹی بھی نہیں ہوتی تو یہ پدینہ کاٹ رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی نمی ہے تھی تو اس کو بھی چھوڑا دیں گے کاٹ کے اب یہ بھی پشک ہو جائے تو اب یہ پدینہ میں بھی کٹ گیا ہے اس کے بعد ہم جی کٹیں گے جی گاجر یہ لکھیں گاجر بھی اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروایا تھا برڈز کی آنکھوں کے لئے یہ بہت بہترین چیز ہے ان کے بلڈ کی جو سرکولیشن اس کو بہت بہترین لکھ لیا ہے اور چکز کی جو ہے اس سے سروائیور ریشو بہت اچھی ہو جاتی ہے جتنی بھی سرزیاں کا اپنا اپنا فائدہ ہے لازمی آپ نے استعمال کروایا ہے یہ گاجر کو چاہے آپ اس کٹر کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ چھوڑی کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں تو اس سے کٹ کریں تو اس طرح بھی ایک ہوتا ہے کہ اس سے سوڑا سا یہ پیلی گری ہو جاتی ہے پانی چھوڑ جاتی ہے جس وجہ سے اس کو کشک کرنا پڑتا ہے اور چھوڑی سے کٹیں گے تو اس کو کشک نہیں کرنا پڑے گا لیکن ہم نے یہ پروی تر پھلایا ہے باقی یہ چیزیں سبھی ہیں تو اس لئے ہم اس کے ساتھ یہ بھی کٹ جائیں اس کے ساتھ یہ بھی کشک ہو جائے بھی تو یہ کٹتے ہیں اس کے ساتھ کٹوپچ کرتے ہیں اس کو دیا جاتے ہیں اس سے اکٹ ہو گیا ہے کہ براپر سائز میں ساری کٹوپچ ہو جاتی ہے شروع سے کٹیں گے تو وہ سوٹر بڑھا سکتا ہو جاتا ہے سائز ہو جاتا ہے مسئلہ تو اپسے بھی کوئی نہیں ہے لیکن اس سے درہ ایزی لیتا ہے دیا جاتے ہیں یہ اس کو پر سائز میں سائز میں سپا کرتے ہیں سٹر بڑھا سپا کرنے کے ساتھ سوپر ہے سوپر ہوندے کے سوپر شروع سوپر ہوندے کے ساتھ سوپر یہ میں ساری چیزیں لیتا چیزیں اگر آپ نے سوپر شروع کرنا ہے تو آپ نے مکمل بریڈنگ سیزن آخری جو بریڈنگ بوکس ہے بوک اتر لے تاکہ اس کو لگتار ٹیلی استعمال کرنا ہے آپ نے پھولے بریڈنگ سیزن میں کیونکہ بریڈنگ سیزن آپ کو پتا کہ شروع ہونے والا ہے تو اس لیے آج سے ہی اپنے بارڈ کے شروع کرنے ہیں میں نے تو خیر یکم سکمبر سے شروع کیا ہو رہا ہے تو آج آپ کو ویڈیو بتاک جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا چاہتے ہیں کیا چیزیں میں نے استعمال کرنی ہیں تو یہ ساری چیزیں گرہوں نے اتلا دی ہیں یہ اس میں کافی زیادہ بھی نمی ہے اس کو ہم مکمل پشت ہونے دیں گے تب جا کے ہم نے اس کو برڈز کو دینا ہے تو اب آپ نے آیا جی مٹر مٹر آپ نے اپنے استعمال کر رہا کریں یہ آپ اس کے دانے جو ہیں وہ کھاٹ کے تو اس کے چھنکے بھی ساتھ استعمال کر رہا سکتے ہیں کیلشیاں میں اندر بہت ہے جو ہے وہ اچھی نقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ نیچر کا ایسے بھی ہوتا ہے وہ برڈز کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جب مٹر آپ کو استعمال کریں تو چھنکے پھینکنے میں آپ نے اپنے چھنکوں کو رکھنے نہ وہ تو اپنے برڈ کے سواپ روڈ میں استعمال کرنا اگر آپ کے گھر میں اپنے گھر میں وہ مٹر پکیں تو ان کے چھنکے بھی پھینکنے کی بجائے تو اچھی درماز کریں تو ان کو شاپر میں ڈالتے رکھنے یا کریں اور ڈیڈی بیسز کے جو گھر میں کٹا ہے تو شاپر میں کاٹ کرنے تو ایسے ہی کریں کہ یہ ہم مٹر بھی ہمیں دانے بھی ان کے کاٹ何 کٹ تو دالیں گے اور ساتھ ہی شلکیں بھی تالیں گے تو یہ میں کاٹھ کر آدم آپ کو جاہتا ہوں یہاں جی یہ مٹر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ہم مٹر کے چھنکے بھی ساتھ کٹ لیں گے آپ نے بھی یہ مٹر جب استعمال کرنے تو چھنکے بھیساتھ بھی استعمال کرنے ہیں ان میں بھی کیلشیم کا بہت اچھا جو ہے وہ ایک قوانٹیٹی موجود ہوتی ہے جس سے برز کو بہت فائدہ ہوتا ہے نیچرل کیلشیم ہوتا ہے آپ لازمی استعمال کروائیں یہ جتنے بھی آپ نے مطر اس میں دانے جن کی مطر کے نکابے آپ نے کٹ کے اس میں شامل کی ہیں تو یہ اتنے ہی سلکے بھی آپ شامل کر لیں گے یہ دیتے ہیں یہ کٹ گیا یہ دو ہو رہے ہیں یہ بھی کٹ لیں گے برز سب کچھ کھاتے ہیں جو بھی آپ کو دیں گے سب کھائیں گے آپ نے پریشانی ہونا کہ برز آپ کو سوٹھوٹ نہیں کھا رہا آپ ڈیلی دے ان کو ایک دن دو دن تین دن رکھیں گے جب وہ خود ہی کھانا شروع ہو جائے گا آپ نے لازمی جو ہر آپ کو سوٹھوٹ یہ نہیں کرنا کہ دو دن آپ نے دیا اس میں ہر نہیں کھایا تو آپ کو تیسرے زندے ہی نہ آپ نے سوٹھوٹ بند نہیں کرنا اگر سوٹھوٹا کرنے برز اور نہیں دیں گے تو بچہ کا سائز نہیں بنے گا آپ کی گروہ اچھی نہیں ہوگی اور مورٹیلٹی بھی زیادہ ہوگی یہ ساری سبزیاں کٹ چکی ہیں یہ دکھائیں کر تکلیبانا کوشک بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ اپسٹر مٹ رہے ہیں یہ باقی جو ہے کل ہم نے استعمال کریں کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ ڈیلی تازہ سبزیاں استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سبزیاں خراب نہیں ہوتی ہیں تازہ فریش ہوتی ہیں برز کو ان سے زیادہ خائدہ ہوتا ہے اب آخری چیز رہ گئی ہے جو ہم نے کٹی ہے وہ ہے جی مین چیز سب سے این چیز انڈے ہم نے انڈے جی ہیں وہ اپنے سوٹھوٹ کے ساتھ سے شامل کر رہے ہیں اگر آپ کا جو ہے وہ کاف کے جی سوٹھوٹ بن رہا ہے تو اس میں جو ہے دو انڈے کافی ہیں اگر اس سے کم ہے تو ایک انڈہ کافی ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ انڈوں کی مدداد بڑھا بشکتے ہیں سربیاں جیسے سربیاں جب زیادہ آجیں گی تو آپ آدھا کلو سوٹھوٹ میں ہی انڈوں کی مدداد بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی شنیاں اور سب سے مہنی چیز جو اس کے آپ نے چھلکے ہیں وہ ٹھینٹ میں نہیں ہیں چھلکے آپ انڈے چھلکے آپ نے ان کو برائیب کی اس کے پولٹر شکل میں لاکھوں کو بھی اس میں سوٹھوٹ میں شامل کر دینا یہ بھی کیلشپ ہے بہت اچھا سوز ہے تو اب میں انڈے چھلوں گا انڈے چھلکے پھر میں آپ کو دکھا ہوں یہ انڈے چھل لئی ہیں ہمیں اچھا ادھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نے انڈے جو ہاں وہ ہارڈ گوائل کرنے ہیں آپ نے ان کو کامز کم پندرہ سے بیس پچیس منٹ کے لئے گوائل کرنا ہے تاکہ تھوٹا سکت ہو جائے ہارڈ گوائل جس کو بہتے ہیں اگر یہ نرم ہو گئے تو برڈ اتنے شوک سے نہیں کھاتے ہارڈ گوائل انڈے چھل گئے ہیں اس کے ساتھ ہم انڈے چھل کرنے گے اس کے ساتھ ہم کرنے گے کٹوکش کرنے گے یہ ہارڈ گوائل ہے یہ دیکھیں کتنا رام سے یہ ہو رہے ہیں اگر یہ نرم ہو گا تو اتنے سانی سے یہ کتوکش بھی نہیں ہو گا اور برڈ بھی اس کو شوک سے نہیں کھائیں گے ہارڈ گوائل آپ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا رام سے اس کی سوئیان ٹیپ بن رہی ہیں کٹر کے ساتھ یہ اس کو بھی کرنے گے یہ دو انڈے ہو گئے یہ رام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہارڈ گوائل ہونے کے لئے یہ کم از کم میں نے بیس پچیس منٹ ان کو بوائل کیا ہے آپ نے بھی بیس پچیس منٹ کام از کام ان کو بوائل کرنا ہی دیکھا ہاتھوں کے ساتھ بھی نہیں چھکے اب یہ بات آگے ان کے چھلکوں کی یہ دیکھیں یہ چھلکیں میں نے آپ کو جائے سکتا ہے کہ آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے ان کو اچھے طرح سے ہاتھوں سے بریک کر سکتے ہیں اور گرینڈر بغیرہ میں ڈال کے ان کو بھی کورڈر منا سکتے ہیں تو ہاتھوں سے ان کو میں کرنا ہوں گا کیونکہ یہ تھوڑے سے گرینڈر میں ہونے نہیں تو اس کے بعد یہ شامل کریں گے تو پھر میں آپ کو شامل کر کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ جی یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ بری کر لیا ہے تو اتنا ہی کافیاں کھا لیتے ہیں برڈر یہ بھی شامل کرنے گے اس کے اندر تو اب یہ جو ہے وہ پھشک ہو چکی ہیں سوزیاں ان کو ہم شامل کریں گے تو فوڈ کے اندر دکھائیں جی یہ شامل کرنے میں ساری کے ساری تقریبا پھشک ہو گئی ہے جو ہلکی کھلکی ہے وہ بار میں جو ہم نے اوپر جو ہے وہ تھوڑے بہت جو ہے سپلیمنٹ ایڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ جو ہے پھشک ہو جائے گی اس میں آپ جو ہے وہ جو اپنے بریڈنگ سپلیمنٹس استعمال کر لیں وہ بھی آپ سوٹور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو میں استعمال کرتا ہوں وہ میں پانی میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی اسی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس لئے لہذا یہ سوٹور ایسے ہی استعمال کریں گے جو سپلیمنٹس ہیں وہ بھی ابھی پانی دوں گا برڈز کو وہ بھی آپ کو ساتھ اسی وڈیو میں بھی شیئر کر ہوا کہ کون کون سے میں جو ہے سپلیمنٹس استعمال کرتا ہوں اور ان کا جو وہ میں نے پچھلے سال بھی وہی سپلیمنٹ استعمال کیے تھے تو ان کا بہترین درگ میں ارپاس آیا تھا تو یہ سوٹورٹ استعمال ہو گیا بلگیا مناسکر کا سیار ہو گیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ مورنگا مورنگا شامل کریں گے مورنگا جو ہے میں نے بتایا آپ کو دوسری پہلی وڈیو میں کہ مورنگا آپ نے خود جو ہے وہ پتے لاکھ گر میں درخت سے تو پھر خود تیار کرنا ہے کیونکہ جو بزار سے ملتا ہے تو اس کا جو ہے کلر آپ کو اچھا نہیں ملے گا اور آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں پتے گرینٹ کیے ہوئے ہیں یا کیا کیا ہوا گرینٹ اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا سولیڈ کلر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی افادیت بھی بہت اچھی ہوگی کیونکہ یہ صرف اور صرف میں نے اس کی ٹینی ہے جب وہ گرینٹ کی صرف پتے ٹینیوں کے ساتھ اٹار کے تو وہ گرینٹ کی ہیں کلر دیکھیں اس کا کتنا گرین ڈار کلر ہے تو یہ ہم شامل کریں گے کہ تقریب بانا کو دو گراؤنڈ تو اس کے اوپر سپنگل کریں گے یہ ایسے یہ جی تو یہ کیا چلا مورنگا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ جی ہربز اس سے ہربز سے ریلیٹڈ میں نے جو ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں تقریباً پندرہ سولہ چیزیں شامل کی ہوئی ہیں وہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس کا یہ لازمی اپنے سوفٹ فوڈ میں استعمال کروانا ہے ساری کی ساری چیزیں اس میں نیچرل ہیں کوئی چیز بھی اس میں جو ہے وہ آرٹیفیشل سپلیمنٹ نہیں ہے ساری کی ساری پندرہ سولہ چیزیں ہیں جو وہ نیچرل ہیں ہربز ہیں تو وہ اپنے ویڈیو لازمی دیکھنی ہیں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے اس کی مقدار کون کونسی چیزیں کتنی مقدار میں شامل کرنی ہے کیسے اس کو گرینٹ کرنا ہے سارا ڈیٹیل سے بتایا ہوئے ہیں اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے ریڈ ڈیچکس کی سروائیول کے لیے تو یہ لازمی آپ نے استعمال کروانا ہے تو یہ تقریبا ہم دو گرام یہ بھی استعمال کریں گے اندازے سے چھٹکی سے ہی جو ہے وہ دو گرام ڈال لیں گے یونکہ یہ نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی جو اگر مقدار جو ہے وہ انیس پیس کا فرق بھی آجائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو اب آپ جب آپ آرٹی فیشل جو ہے سپلیمیٹ استعمال کرتے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے یا جو نیچرل چیزیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کی مقدار اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھے یہ ہرمز اب یہ ساری چیزیں اس میں سوپٹور ہمارا ڈائڈی ہو گئے اس کی چیزیں مکمل ہو گئی ہیں جو بریڈنگ کے لئے سپلیمیٹس ہے ہمیں پانی میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی آپ کو اسی وڑی میں میں بکھاؤں گا تو اب اس کو ہمیں اچھی طرح مکس کر کے اور یہ ہے کہ ان کنالیوں میں ڈال کے تو پھر میں آپ کو بکھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سوپ فوڈ ماشاءاللہ سے یہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے تیار ہو گیا بلکل اب ہم اسے کنالیوں میں صرف کر کے برڈز کو دیں گے کھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ اچھو طرح جب آپ نے مورنگا بگرہ اور جو ہربل فارمولا وہ شامل کرنا ہے تو اسے اچھو طرح آپ نے مکس کرنا ہے سبتری پر کھünü ستوILہ وہ جو آنچ کھیں مورنگا و اور سکرなら میشت کریں گے ستاکہ ساری چیزیں یہ چیزیں مورنگا بگرہ بھی اچھی طرح مچ ہو جائے جو برابت مقدار ب featuring جو مکس ہو جائے یہ مقس ہو گیا اب اسے ہم کنالیوں میں ڈالیں گے یہ دکھائیں جی ساتھ ساتھ یہ اتنے بھی قدار میں جو ہے وہ ایک برڈ کو پاکی ہوتا ہے اتنے بھی قدار میں تب تک جب تک آپ کی جو ہے وہ چکس جو ہے وہ برڈ کے ہیچ نہ ہونے شروع ہو جائیں جب برڈ کے بچے آجائیں تب آپ نے اس کو دو چمچ ایون کے آپ نے دیکھ لینا ہے تین چمچ تک بھی اگر آپ کو ڈالنا پڑے تو آپ نے ڈالنا ہے تو یہ ساری کنالیوں میں ہم فیلال ابھی اتنا اتنا ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس میں ایک چیز مس ہے وہ ہے جی سوک سیڈ ہے اس میں سوک سیڈ نہیں ڈالنا آپ تو آج کے دن میں میں سوک سیڈ کی جو ایوچودی کی ہے لیکن اس میں آپ نے سوک سیڈ پر استعمال کرنا ہے اس میں مختلف قسم کی تالے ہیں اس میں لوگیا کی بھید ہیں چینے کی دال ہیں اس میں ایک ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا تو وہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ابھی فیلال اس میں ویڈیٹیبلز ہیں اور انڈے ہیں اور مرنگا میں رہا ہے تو یہ سارے اس میں ڈالیں گے ہم سر کرنے کے لئے برڈ کو تو یہ میں جو جلد سے ڈال کے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا میں ڈالیا ہے اب ہم برڈ کو سر کریں گے تو لے کے چلتے ہیں یہ یہ ہم آج کے لئے یہ ہم برڈ کو لے بھی جا رہے ہیں برڈ کو سر کریں برڈ کو سر کریں کہ میں سارا سے سر کریں یہ دکھائیں جی کے لئے دکھائیں برڈ کو دیکھیں ماشاء اللہ ہیلس دیکھیں کنوز کریں اس کو یہ دیکھیں برڈ کو سر کریں کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ساتھ میں سر کرتا ہوں یہ سر کریں تو پھر میں آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں جب یہ سوفٹ ووڈ کھا رہے ہوں یہ جی سوفٹ ووڈ میں نے ماشاءاللہ سے سرو کر دیا یہ دیکھیں کنالیوں ساری میں انہیں جو ہے وہ کجز میں رکھ دی ہیں اب یہ ماشاءاللہ سے سائیڈ پہ ہوں گے تو یہ کھانا شروع کر دیں گے برڈ سے وہ ہیں تو جی اب جو ہے وہ رہ گئی بات سپلیمنٹس کی اب ہم پانی میں سپلیمنٹ شامل کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو میں سپلیمنٹس استعمال کرتا ہوں اب میں وہاں آپ کو دکھاتا ہوں گا پانی میں سپلیمنٹ استعمال کرتا ہوں میرا تین لجر پانی لگتا ہے اور جو سپلیمنٹس ہیں وہ وائٹامن ای کے لیے یہ امیونو ٹون یہ دیکھیں نظر آرہا ہوگا امیونو ٹون اس میں وائٹامن ای وائٹامن سی اور سلینیم موجود ہوتا ہے بڈیلنٹی کے لیے دوسرے نمط کے کیلسیم کے لیے یہ دیکھیں گی یہ لوکل فارمولا میں اسمال کرتا ہوں پچھلے سال بھی میں یہی اسمال کر سچیرے کی اچھا جب آپ نے یہ ملا کیلشم اسمال کرنا جہاں تو آپ نے جسا ہے وہ ایک وائٹمین ڈی 3 کا الک سے انجیکشن لے کے اس میں شامل کرنا کیونکہ جو بڑی کرنا جو بوجہ ہوتا ہے جب نہ اسے بڑی میں آپ اس میں ساپ لٹھا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے الک سے وائٹمین ڈی کا انجیکشن لے کے انجیکشن شامل کرنا ہے اور جو ملٹی ویٹیمن ہے وہ اس کے لئے میں یہ ویٹا سو سو پر یہ دیکھیں ویٹا سو سو پر بہت اچھا ہو جو ہے ملٹی ویٹیمن ہے یہ استعمال کرتا ہوں تینوں چیزوں پانی میں استعمال کرتا ہوں تو اب میں آپ کو شامل کر کے دکھنا ہوں اچھا سلسل دلیں شامل کریں گے یہ چیلچین پی اچھا آپ نے جب بھی اسے استعمال کرنا آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پھر استعمال کرنا ہے تو اس کی ڈوز جو ہوگی وہ آپ نے یہ ایک ایمل کی سرنج ہے جو ہوں میں اچھا ہوں ایک ایمل ایمل فائلم میں استعمال کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک ایمل میں ایک لیٹر میں استعمال کرتا ہوں لیکن میں ڈوز اس کی س discl barkا ہوں کیونکہ یہ دلی بیسز پر یہ استعمال ہونا ہوتا ہے تو ایک ایملہ ہے اس میں ہم ڈاڑھیں گے اس بوتل میں اور ایک ایمل co beast یہ رڈیمن ہے یہ ایک ایمل ہوگیا اس میں تھوڑا سا پانی لگا ہے تو تھوڑا سا پانی ہوگی گیا اس پوٹم میں سلسل کر رہے ہیں یہ نوٹ چل کے لکھائیں جی یہ کیشن پی ہو گیا اب اس میں ہم شمل کرتے ہیں جی امیونو ٹون پلاس یہ جو امیونو ٹون پلاس ہے یہ بہت ہیوی میڈیسن سائیمنز کمپنی بھی یہ ایک ایمل دس لٹر پانی میں سمال ہو سیا ہے اس حساب سے آپ نے اس کی ڈوز دلپل کم رکھنی ہے تو اس کی ڈوز دلپل بھی ایک ایمل ایک لٹر کے ساتھ سے نہیں رکھنی آپ نے یہ جو ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایک ایمل میڈیسن دس لٹر پانی میں استعمال ہوتی ہے اسے ساتھ سے آپ لگا لیں اندازہ کہ یہ کتنی ہیوی میڈیسن ہے تو یہ جو ہے وہ سین لٹر پانی ہے تو یہ ہم تقریباً یہ تین لٹر پانی میں یہ ایک ایمل کی سرینجی جو ہے وہ تقریباً آدھی اس سے تھوڑی اس سے زیادہ وہ استعمال کریں گے آدھا اس میں ڈال دیں گے یہ ہو گیا اس کو ہمیں ایک دفع دو دفع اس سے اپنے مکس کرنے تاکہ ساری میڈیسن میں وہ مکس ہو جائیں تو یہ اب اینڈ پہ رہ گیا ملٹی وائٹامن ملٹی وائٹامن یہ بیٹا سون سوپر بہت اچھا ملٹی وائٹامن ہے یہ جو ہے پانچ کرام ملٹی وائٹامن بیس لٹر پانی میں استعمال ہوتا ہے اس کی ڈوز بھی ہم بلکل تھوڑی سی رکھیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس کو کھول کے کتنی آپ نے ڈیل ڈیٹر میں رکھنی ہے یا جتنا بھی آپ کا پانی لگتا ہے اس سے آپ کیلکولیٹ کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ ایک منٹ بھی یہ دیکھیں یہ دو گرام کا چمچ ہے اور اس میں میڈیسن دیکھنے ایک گرام سے بھی کم میڈیسن ہے ایک بھی آپ نے استعمال کرنی ہے ڈیل ڈیٹر پانی میں اتنی ہی ادھر اور یہ دیکھیں اتنی ہی ادھر یہ بلکل مناسب دوز ہے آپ نے جو سپلیمنٹس چاہے آپ کسی بھی کمپنی کے کوئی بھی چاہے آپ سوفٹ فورڈ میں استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ پانی میں کر رہے ہیں کبھی بھی آپ نے اس میں اوور ڈوز نہیں کرنا آپ نے ڈوز سپلیمنٹس کی کم سے کم رکھنی ہے کیونکہ آپ نے ڈیل ڈیل ڈیسن پر اسمال کرنا ہوتا ہے دوز اگر آپ زیادہ کریں گے تو جو برڈ کا لیور ہے وہ فیل ہو سکتا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پانی دیں گے برڈ کو تو یہ مکس کر کے میں برطن میں بڑھا آپ کو دکھاتا ہوں پانی یہ پانی سرف کرتے ہیں ہم یہ دکھائیں برطن یہ اتنا کافی ہوتا پانی ہے ایک پیر کے لیے کب برطن برد ہیں کہ درنکر آپ نے برکے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آدھا درنکر کافی ہوتا ہے پانی برڈ ایک پیر کے لیے یہ اب ہم اس میں سارا پانی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب پانی برڈ کو سرف کرتے ہیں دکھائیں جیل یہ پانی پر رکھیں جلدی جلدی سے تو پھر میں آپ کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اچھے اس ویڈیو میں جتنا بھی آپ کو بتایا ہے اس کو فولو کیجئے گا اس کو جو ہے میں نے اپنا پرسنل ایکسپرینس شیئر کیا ہے وائٹمان سے بلیٹیڈ کو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ملتا ہے کہ اسی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ